ناغر سنگھ کے گھر کے باہر چلی گولی چود ناغر سنگھ کے گھر کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کار ہے یہ چھت کے اوپر یہاں پہ گولی لگی ہے یہ گاڑی ہے ایچ پی گیارہ سے بارہ راؤنڈ جو بتائے گئے ہیں کہ فائر کیے گئے ہیں دو سے تین جو بی ایم ڈاولیو اور انووہ اور گیٹ پہ لگے ہیں وہ رامگاڑ سائٹ کا رہنے والا ہے ایک بابر رہا وہ بجو نگر رہنے والا آج کال شاید بھگت بھگتی نگر رہتا ہے یہ کوئی ایک پٹیکولر گینگ کے لوگ ہیں یہ شاید ایک گینگ ہوگا یہ جنہوں نے تین گاڑیاں آئی تو ایک موٹر سیکل پہلے موٹر سیکل نے ریکنگ کی یہ لوگ آئے پھر ادھر گاڑی گاڑی لے وہ آگے گاڑی کر دی دو گئے پھر وہ گاڑی ادھر سے گھما کے پھر باپی یہاں سے آئے تو وہاں کارنوں میں گاڑی خری کر کے آپ نے مارچ مہینے میں کمپلینٹ بھی کی کس کس کو کی تھی وہ کمپلینٹ میں نے دیجی صاحب کو کی ان لوگ نام منشن تھا اس میں نہیں منشن ہی اس وقت نام نہیں پتا تھا جب میرے کو ان کی ترہیڈ آئی جہاں ان کے اپنے لیبل پہ پتا کرنے لگا کہ کون لوگ ہیں یہ تو یہاں تک مجھے جن جن لوگوں کے شاکتہ وہ میں نے سارے نام پولیس والوں کو دے دی اور ان میں سے اے چاروں کے نام بھی دی ہوئے میں نے پولیس کو پہلے لی آپ کہہ رہے میسیج آتے تھے کیا کچھ لکھا ہوتا میں سے نہیں آئے مجھے مطلب کال آئی کال کال میں ہے یہ اس ٹائپ کا نمبر ہے یہ میں بتا رہا ہوں یہ ہم نے اپنی کمپلینٹ میں لکھا ہے یہ ارون سنگھ 010 پتہ نہیں یہ کیا ہے میل ایڈی کے ساتھ یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ یہ نے ایسے جو ساب کو انیس تین کو دی انیس مارچ دو ہزار ایک میں نے یہ دی جی ساب کو بیجی ہوئی ہے یہ پندرہ مارچ کی بیجی ہوئی ہے رکی جی آپ کو پہلے جینی لوگوں پر شک تھا جن لوگوں نے یہ اٹیک کیا جب میرے پہ انہوں نے کال کی جا پھر مجھے تھریڈ فون پہ تھریڈ دی اس کے بعد تو میں مجھے شک ہونا سٹارٹ ہو گیا پتہ میں نے اپنے لیبل پہ ایڈنٹیفائیٹ دونے نہیں لگا کہ کون لوگ ہے یہ تو جس جس پہ مجھے تھوڑا سڑا شک ہوتا گیا میں پولیس کو بتاتا گیا ان کے نام یہ گاڑییں بھی آر رہی میں نے کلر کی گاڑی ہے جو جو تیری گاڑیوں کے کلر ملتا ہے کچھ لوگوں کے ایک سکھیں ایک سکھیں اس سمیں آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں جس سمیں اس سمیں کہ یہ ویزر سمیں کر لیے بھر دیکھوں گا ایک بھر دیکھوں گاڑی ہے پھر بھیک کرنا بھیک کرنے میں نے کیے ہوتے ہیں تمہیں آئے تھا روکہ جیار کیتے ہی نہیں ہو کر دے آنکار نا شکریہ موسیقی